موسیقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے امساق العصاء سنت للانبیاء لاتی رکھنا انبیاء کی سنت ہے وعلامت للمؤمن اور مومن کی علامت ہے اور یہ بھی فرماتے ہیں اذا انتهیت الى رأس بئرین فقصر الرشا وصلتو بالعصاء جب میں کسی کونے کے منڈیر پر پہنچتا ہوں اور اس کی رسی چھوٹی ہوتی ہے تو میں اس کو لاتی کے ساتھ بان دیتا ہوں وَإِذَا أَصَابَنِ حَرُّ الشَّمْسِ غَرَسْتُهَا فِي الْأَرْضِ وَالْقَيْتُ عَلَيْهَا مَا يُدِلُّنِ اور جب مجھے سرج کی گرمی لگتی ہے تو لاتی کو زمین میں گاڑ دیتا ہوں اور اس پر کسی چیز کو ڈال لیتا ہوں جو مجھ پر سایہ کرتی ہے وَإِذَا خِفْتُ شَيْئًا مِنْ حَوَامِ الْأَرْضِ قَتَلْتُهُ بِهَا اور جب مجھے زمین کے کیڑے مکوڑوں کا خوف ہوتا ہے تو میں انہیں لاتی کے ساتھ مار دیتا ہوں وَإِذَا مَشَيْتُ عَلْقَيْتُهَا عَلَى عَاتِقِي وَعَلَّقْتُ عَلَيْهَا الْقَوْسَ وَالْكَنَانَةَ وَالْمِخْلَاتَةَ اور جب میں چلتا ہوں تو لاتی کو اپنے کندے پر رکھ دیتا ہوں اور اس پر اپنی کمان ترکش اور چھارے کا تھیلہ لٹکا دیتا ہوں وَوَقَاتِلُ بِهَا السِّبَاعَ عَنِ الْغَنَمَ اور میں اس کے ذریعے بکریوں سے دریندوں کو دور کر دیتا ہوں حضرت حسن بصر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے فِيهَا سِتْتُ خِسَال لَاٹی مِے چھے خَسْلَتِهِ سُنَّتٌ لِلْأَنْبِيَاء انبیاء کی سنت ہے وَزِينَتُ الصُلَحَا صُلَحَا کی زینت ہے وَصَلَاحٌ عَلَى الْأَعْدَاء دشمنوں کی خاطر ہتیار ہے وَعَوْنٌ لِلْضُعَفَاء ضعفاء کیلئے مدد کا باعث ہے وَغَمُّ الْمُنَافِقِين مُنَافِقِين کیلئے پریشانی کا سبب ہے وَزِيَادَةٌ فِي الطَّاعَات اور طاعات میں زیادتی کا ذریعہ ہے ایک بزرگ کا قول ہے اذا كان مع المؤمن العصاء يَحْرُبُ مِنْهُ الشَّيطَان جب مؤمن کے ساتھ لاتی ہوتی ہے شیطان اس سے باگتا ہے وَيَخْشَعُ مِنْهُ الْمُنَافِقُ وَالْفَاجِرُ اور اس سے منافق اور فاجر ڈرتا ہے وَتَكُونُ قِبْلَتَهُ اِذَا صَلَّا اور جب وہ نماز بڑھتا ہے تو یہ لاتی اس کے لئے قبلے کے سامنے سترے کا کام دیتی ہے وَقُوَّةً اِذَا آعیَا اور جب وہ کمزور ہوتا ہے تو یہ لاتی اس کے لئے قوت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے ایک بددو سے ملاقات کی فرمایا مِنْ اَيْنَا اَقْبَلْتَ اَعْرَابِيُ اے بددو تو کہاں سے آیا وہ کہنے لگا مِنْ الْبَادِيَا گاؤں سے حجاج بن یوسف نے پوچھا مَا فِيْا دِكَا تیرے ہاتھ میں کیا ہے وہ کہنے لگا عصایا میری لاتی ہے اور پھر لاتی کے بیس فوائد ذکر کیے اَرُقُزُ حَالِ صَلَاةِ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو لاتی کو بطور سترہ کے اپنے سامنے گاڑ دیتا ہوں وَأَعُدُّهَا لِعِدَاتِ اور میں اسے اپنے دشمنوں کے لئے تیار رکھتا ہوں وَأَسُوقُ بِهَا دَابَّتِ اور میں اس کے ذریعے سے اپنے جانوروں کو ہنکاتا ہوں وَأُقَوِّ بِهَا عَلَى سَفَرِ اور میں اس کے ذریعے اپنے سفر پر قوت حاصل کرتا ہوں وَأَعْتَمِدُ بِهَا فِي مَشِيَّتِ لِتَتَّسِعَ خُطْوَتِ اور چلتے وقت اس کے ذریعے میں سہارہ لیتا ہوں تاکہ لمبے قدموں سے چلو وَأَسِبُ بِهَا النَّهَرَا اور میں اس کے ذریعے نہر کو پار کرتا ہوں وَتُؤْمِنُنِي مِنَ الْعَسْرِ اور میں اس کے ذریعے ٹوکر لگنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں وَأُلْقِ عَلِيهَا كِسَائِ فَيَقِينِيَ الْحَرَّ اور میں اس پر اپنا کپڑا ڈال لیتا ہوں جو مجھے گرمی سے بچاتا ہے وَيُدُفِئُنِي مِنَ الْقَرِّ اور مجھے ٹھنڈک سے بچاتا ہے وَتُدْنِي إِلَيَّ مَا بَعُدَ مِنِّي اور میں اس کے ذریعے سے اس چیز کو قریب کر دیتا ہوں جو مجھ سے دور ہوتی ہے وَهِيَ مَحْمِلُ السُفْرَتِ اور یہ میرے زاد راہ کا تیلا ہے وَعَلَاقَتُ عِدَاوَتِ اور میرے دوسرے سامان کے لٹکانے کا ذریعہ ہے اَعْصِي بِهَا عِندَ الزِّرَاب لڑائی کے وقت اس کے ساتھ میں لڑائی کرتا ہوں وَأَقْرَعُ بِهَا الْأَبْوَاب اور اس کے ساتھ میں دروازوں کو کٹ کٹ آتا ہوں وَأَتَّقِي بِهَا عَقُورَ الْقِلَاب اور نیزہ مارنے والوں کے مقابلے میں یہ نیزے کا کام دیتی ہے وَعَنِ السَّيْفِ عِندَ مُنَازَلَتِ الْأَقْرَانِ ہم عصروں سے مقابلے کے وقت یہ تلوار کا کام دیتی ہے وَرَفْتُهَا عَنْ أَبِي یہ مجھے اپنے والد سر سے وراست میں ملی ہے وَأَوَرِّتُهَا بَعْدِ ابنی اور میرے بعد میرے بیٹے کو وراست میں ملے گی وَأُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ اور اس کی ذریعے سے میں اپنے بکریوں کے لئے پتے جارتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا کَفِيرَةً لَا تُحْصَى اور اس میں میرے لئے اور بھی بہت سارے فوائد ہے جو لا تعداد ہے انگنت ہے شمار سے باہر ہے